السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ محمد نوید چودری آپ کے ساتھ حضر حدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چلتے پھرتے وی لاغز ناظرین اکرام آج ہم نے جہاں کا رخت سفر باندھا ہے وہ ہے جناب گنگا چوٹی جیسا کہ میں آپ سے وعدہ کر چکا تھا دومیل پل سے مظفرہ بات دومیل پل سے گڑی دو پٹا کی جانب ہم نکل چکے ہیں انتہائی زبردست وی آئی پی روڈ ہے جو آرمی کے ٹھیکے پہ بنی گئی ہے جناب گڑی دو پٹا بزار میں ہم پہنچ چکے ہیں اٹھارہ کلومیٹر مسافت تیہ کرنے کے بعد مظفرہ بات سے اٹھارہ کلومیٹر کی مسافت پر گڑی دو پٹا ہے گڑی دو پٹا سے ہم مزید آگے اپنا سفر جاری رکھیں گے یہاں سے ہم تھوڑی بہت ہم نے اپنے کھانے پینے کی خرد و نوش کی اشیاء اپنے لئے خرید لیں کباب ہم نے مظفرہ بات سے لے لئے تھے روٹیاں وغیرہ ہم نے نہیں لی تھی کیونکہ تھنڈی ہو جاتی ہیں اس لئے ہم نے زیادہ ترجیح دی کہ روٹیاں ہم یہاں سے لے لیں یہاں سے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے جناب ہم اپنے سفر پر گامزن ہیں اسی روڈ پر ہم آگے جائیں گے اگر دیکھا جائے تو اس روڈ کو سری نگر روڈ کہا جاتا ہے یہ مظفرہ بات سے ڈریکٹ سری نگر تک بنائی گئی تھی ایک ٹرانسپورٹ بھی چلی تھی مظفرہ بات سے سری نگر مقبوضہ کشمیر لیکن بعد میں کچھ حالات کی وجہ سے وہ ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی تھی تو جناب ہم نے جہاں جانا ہے جو ہمارا نیکسٹ سٹیشن ہے جس کو ہم نے اپنے مائن میں رکھنا ہے وہ ہے سرہ کیونکہ سرہ سے ہم نے روٹ چینج کرنا ہے سرہ سے ہم نے اس سری نگر روڈ کو چھوڑ دینا ہے اور وہاں سے ہم نے چکار روڈ کا جو بائی پاس ہے چکار روڈ کا ایک تو چکار روڈ آگے سے جا کے مین چکار روڈ نکلتی ہے ہم اس کا ویٹ نہیں کریں گے یہاں سے ایک بائی پاس ہے جو کہ شارٹ کٹ چکار کے لیے نکلتا ہے ہم اس روڈ کے طرح چکار کی طرف اپنا ٹریول سٹارٹ کریں گے روڈ کی پروہ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی انتہائی بہترین کارپٹیٹ روڈ ہے اگر میں ڈسٹنس کی بات کروں تو مظفر آباد سے گنگا چوٹی ٹوٹل سکسٹی ون کلومیٹر سفر بنتا ہے اور اگر آپ لوگ بائی پہ جانا جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ روڈ اتنی بہترین ہے کہ اگر آپ تھری پیسنجر پر بائی پر بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کی بائی بہترین ہے تو کسی جگہ آپ کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن سب سے بہترین چیزی ہے کہ اگر آپ قانون کو اپنے آت میں نہ لیں کیونکہ ٹو پرسن سٹنگ کے پسٹی ہے تو ٹو ہی پیسنجر سفر کریں سران جناب ہم پہنچ چکے ہیں جیسے ہی آپ یہ سران کے بورڈ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم سران میں داخل ہو چکے ہیں تو سران میں داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا سران کا بازار آتا ہے یہ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ پائیں گے یہ میرے رائٹ اینڈ پہ سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ جناب سران کا بازار ہے چھوٹا سا تو اس سائیڈ سے ہم لوگ آئیں آتے ہی یہ لفٹ سائیڈ پہ گلی جا رہی ہے اندر یہ سامنے اگر میں آپ کو زوم کر کے دکان کا نام وغیرہ دکھاؤں تا کہ آپ کو آسانی ہو راجہ سائم گلزار جنرل سٹور اس کے ساتھ یہ اوپر لنک جا رہا ہے یہ بائی پاس روڈ ہے چکار کے لیے اگر مین روڈ ہم دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں سے فردر مزید آگے ٹریول کرنا پڑے گا اور پھر وہاں سے گھوم کے ہمیں آنے پڑے گا وہ تھوڑے لمبا پڑ جائے گا کیونکہ ہمیں وقت بھی بچانا ہے تو ہم اسی روڈ کو یوز کریں گے یہ روڈ بھی بہترین روڈ ہے حالانکہ قدر تنگ ہے یہ روڈ اتنی زیادہ کشادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود روڈ بڑی بہترین ہے چڑھائیاں مویرہ اتنی زیادہ نہیں ہیں بڑی آسانی سے آپ اس روڈ کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں روڈ کو بنے ہوئے تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے اس وجہ سے کسی کسی جگہ سے تھوڑی بہت روڈ کی حالت خراب ہے اس کے علاوہ بگایا روڈ بڑی بہترین ہے آپ بہ آسانی ٹریول کر سکتے ہیں تو جناب اس روڈ پہ ٹریول کرتے ہوئے ہم جہاں پہ جا کے اس دوسری مین روڈ کو کنیکٹ کریں گے جہاں پہ ہم اٹیچ ہوں گے اس روڈ پہ تو وہ چکار کا ایک بزار آ جاتا ہے وہاں پہ جب پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو فلال ہم اس روڈ کو پکڑ گئے تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر یہ روڈ ہے جہاں سے یہ سرہ سے ہم اوپر مڑ گئے اور اوپر مین روڈ میں کنیکٹ ہونے کے لیے سات سے آٹھ منٹ کا یہ ٹوٹل سفر ہے سات سے آٹھ منٹ سوری میں غلط بول گیا سات سے آٹھ کلومیٹر تقریباً ہمارے بیس سے پچیس منٹ لگ جاتے ہیں اس روڈ کے اوپر بیس پچیس منٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں اس روڈ کو ٹچ کر لیتے ہیں جو ہماری اوپر مین روڈ ہے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت کسی نہ کسی جگہ سے یہ روڈ خراب ہے لیکن بقایا جو ہے چڑھائیاں وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہیں روڈ بہترین ہے روڈ سفر کرنے کے قابل ہے تو باقی ایک چیز اس روڈ کے اوپر سفر کرتے ہوئے پانی کی بوٹنلز وغیرہ آپ اگر اپنے ساتھ رکھ لیں کیونکہ رستے میں ہمیں تو ہو سکتا ہے پانی ہو کہیں بھی ہو سکتا ہے رائیٹ لفٹ میں لیکن اگر کوئی نیا بندہ ہوتا ہے تو اسے پھر اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر پانی ہے یا کہاں پر پانی نہیں ہے تو پھر اس اس حساب سے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سفر کو انجائے کرتے ہوئے بھائی ہم اپنے سفر پر گامزن ہیں تو جیسے ہی ہم نئے سٹیشن پر پہنچیں گے ہم آپ کو بتائیں گے تو ہمیں بڑی پیاس لگ کی شدت محسوس ہو رہی تھی تو اسی طرح ہمیں یہاں پر ملا جناب ایک پانی آ کر تو ہم نے یہاں پر سٹے لیا چھوٹا سا بائک سوگرہ ہم نے سائیڈ پر کھڑی کر دی اور یہ بوٹنز شکر ہے کہ یہاں پر ایک یہ کیری والے بھائی تھے یہ جو پانی برتا جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس دو تین بوٹلز تھیں تو ان سے ایک بوٹل ہم نے خالی بوٹل لے لی اور پانی بھر کے ہم نے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا آگے مزید سفر کے لیے اور یہاں پر بھی ہمارے پاس ڈسپوزبل گلاس وغیرہ تھے جو ہم نے بائی کیے ہوئے تھے وہاں پر کھانا وانا کھانا کے لیے تو اس کے ذریعے ہم نے پانی مغیرہ پیا یہاں پر ریلیکس ہوئے لگن یہاں پر کھڑے کھڑے اچانک سے آگئی ہلکی سی پہار بارش تو ہم رکھ کے پھر اس کے بعد ہم نے اپنا سفر کانٹینیو کیا اور ہم آگے پہنچے یہ جو آپ چھوٹا سا بازار دیکھ رہے ہیں جناب یہ چکار کا بازار ہے یہاں پر آگے آپ اٹیچ ہوتے ہیں دوسری روڈ میں جس سائیڈ سے سزوکی ہے یہ یہ ہمارا آگے کا سفر ہے جو سدنگلی کی طرف نکل رہا ہے اور اس بازار کی اگر میں بات کروں پوٹھی نام کا یہ بازار ہے یہ جس سائیڈ سے کیری آ رہی ہے یہ ایک لنک روڈ ہے یہیں پہ کسی گاؤں کا رائٹ سائیڈ پہ اس سائیڈ کو آپ نے کنیکٹ نہیں کرنا بلکہ یہاں سے مین یہ جو روڈ نکل رہا ہے جو مین روڈ اس روڈ کے اوپر آپ نے سفر کرنا ہے یہ جو روڈ یہاں سے سدنگلی اور زلہ باگ کی طرف نکل رہا ہے یہاں سے یہ بڑا پھر بہترین روڈ کی اوپر آپ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ مطلب اس طرح کا روڈ ہے کہ آپ ستر اسی مطلب ساٹھ سے اسی کے درمیان سپیڈ کے اوپر آپ بہ آسانی ڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اتنی زیادہ جلدی مچانے کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ ایک تو بارش ہو گئی تھی بارش کے بعد روڈ پہ فسلن ہو گئی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں کوئی خاص جلدی نہیں تھی کیونکہ ہم نے آرام سے جانا تھا اور گھن پھر گئے واپس ہم رات بگر لیڈ بھی گھر پہنچ جاتے تو کوئی ایشو نہیں تھا دوسرا یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ ویسے بھی اگر روڈ پر نکلتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سارٹ سے زیادہ میں سپیڈ نہیں رکھتا کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں یہ چیزیں انسان کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ بندہ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے جب ٹرپ نکلتے ہیں تو شوخشیاں مارتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے رہسیں لگاتے ہوئے آگے نکلتے ہوئے تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ بھئی یہ ہیلز ایریہ ہے یہ پہاڑی ایریہ ہے یہاں پہ آپ کی چھوٹی سی گلتی آپ کی جان جا سکتی ہے اور آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ تو دنیا سے کوچ کر جائیں گے لیکن یقین مانے کہ آپ کے گھر والوں کے لئے بڑی پرابلم ہوگی وہ بیچارے اس دفت کو ساری عمر جو ہے اس بات پر یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ کس طرح آنستہ کھیلتا ہمارا بیٹا گیا تھا اور کس طرح سے واپس آ گیا اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں سے اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پھر وہ چادر میں ہی باندھ کے لے جانے والی بات ہے تو یہاں پہ جناب یہ پل پر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی منڈی لگی ہوئی ہے چھوٹے موٹے ابھی جانوارے کٹھے کر رہے ہیں لوگ کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے دس سڑے دس ہوئے ہیں آہستہ آہستہ کٹھے ہوں گے ہم نے زیادہ سٹین نہیں کیا کیونکہ ہم نے اپنی منزل پر پہنچنا بھی ہے کیونکہ رستے میں جگہ جگہ رکنے والے پھر منزل پہ کافی دیر سے پہنچا کرتے ہیں پل کراس کیا جناب آگے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے روڈ اسی طرح بہترین روڈ کی سائیڈوں پر یہ بہتے ہوئے پانی کی حلکے آبشار اور یہ روڈ کے کنارے نیچے بہتے ہوئے حلکے حلکے پانی کے ریور لٹ یقین کریں کہ بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں یہاں سے ہم جب مزید نکلیں گے تو یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا میں نے لنک دسکرپشن میں دیا ہوئے مظفر آباد ازاد کشمیر تو اس میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اس رستے میں زلزال جھیل آتی ہے زلزال جھیل وہ جھیل ہے جو زلزالہ میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بنی تھی ایک ریور لٹ تھا جو کہ پانی ایک کارنر سے آ رہا تھا آگے جا رہا تھا تو زلزالہ سے سلائیڈ ہو کے ایک پورا پہاڑ اس کے رستے میں آ گیا تقریباً تین ساڑھے تین سو گھر اس سلائیڈنگ کے نیچے اس زمین کے نیچے دب گئے اور وہ لوگ بیچارے وہاں پہ ختم ہو گئے تو ابھی وہ وہاں پہ پانی رک کر جھیل بن چکی ہے اور جو کچھ لوگ بیچارے گھروں سے باہر تھے کہیں ادھر ادھر پردیس میں یا کہیں جو لوگ بچے تو ابھی انہوں نے اس سلائیڈنگ کی اوپر کیونکہ اس سلائیڈنگ جم چکی ہے اس کی اوپر ابھی گاس وغیرہ پھیل چکے بلکل ریالی ہو چکی ہے فیلڈ نہیں ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے وہاں پر ابھی کوئی دو چار تس بیس پچیس گھر بنائے ہیں جو کہ آگے میں جب وہ اس ٹیشن پر پہنچوں گا تو میں آپ کو بچاؤں گا بتاؤں گا ابھی ہم بلکل قریب ہیں زلزال جیل کے یہ تقریبا ہم یہ بلکہ یہاں سے سامنے سے میں بھی نظر آئے گی میں کوشش کیا ہے یہ جناب آپ دیکھیں یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پر نیچے جو آپ ابھی اس ٹیم جیل دیکھ پا رہے ہیں یہ دراصل زلزال جیل ہے اور اس سائیڈ سے یہ جو سارے پہاڑوں سے ڈاؤن شیپ میں آپ کو گیا ہوا نظر آ رہا ہے یہ میری رائٹ سائیڈ پر یہ ہے یہ وہ سائیڈ ہے جس سائیڈ سے سلائیڈ ہو کے گئی ہے نیچے اور یہ جناب بلکل جا کے آگے ہوگی اس کو جو ریور لیٹ آ رہا تھا اس کو بریک کر دیئے اس کو روک دیئے اور وہ جو ویلج تھا پورا وہ اس جیل وہ اس سوری وہ اس پہاڑ کے نیچے دب گیا ہے اور ریور لیٹ ڈراؤپ ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ جیل بن گئی ہے تو باقی اس کی بڑی علمناک کہانی ہے یہاں کے کافی لوگوں کے جرو میں جب میں نے ایک ویڈیو پہ یہ بات کی تھی تو لوگ گئے رہے تھے یہ اب بات ٹھیک نہیں کر رہے ہو پھر میں نے اس کے کومنٹس پیش آف کیے تھے کہ نیچے دو تین لوگوں نے کومنٹ کیے تھے کہ بھئی ہمارا پورا ہانتان اس جیل کے نیچے دبا ہوا ہے تو پھر لوگوں کو یقین آ گیا تھا کہ واقعی میں صحیح بات کر رہا ہوں اور جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں کے مکینوں سے پوچھیں گے پرانی بات بھی نہیں ہے ہم نے رشت لیا بائیک بھی ٹھنڈے ہو جائیں میٹھے پکوان ہم نے خریدے تھے جناب پوٹھی سے چکار پوٹھی سے تو ہم نے کہا کیوں نہ تھوڑا بہت کوئی ریفریشمنٹ ہو جائے تو ریفریشمنٹ کے لیے میٹھے پکوانز کا یوز کیا گیا اور یہاں پر بیٹھ کر اس مزارے کو انجوائے کرتے ہوئے پکوان کھائے گئے یہ تھوڑی سی لینڈ سلائیڈنگ ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا تقریباً آئی ٹھنک سو میٹر یا ڈیرڈ سو میٹر ہوگا یہ جگہ کچھی ہے یہاں سے آگے پھر کھانٹینیو ہمارا جو ٹریک ہے وہ بلکل کلیر ہے تو تھوڑی گپ شپ کی گئی جناب تھوڑا سیل فی وغیرہ لی گئیں تصویریں لے گئیں کیونکہ پیچھے یہ جو نظارہ ہے یہ جو پیچھے گاؤں ہیں اس سائٹ پہ یہ بڑا بہترین لگ رہا تھا اور تھوڑی تھکاوٹ بھی ہو جگی تھی کیونکہ بائیک پہ آپ کو پتہ ہے زیادہ سے زیادہ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بیس منٹ تک کا سفر جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس بندے کو بھی تھوڑی بہت ریشٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور بالخصوص جب اس طرح کی ریمپ پہ آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی پہاڑوں کا سفر کر رہتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ریمپ اگر نہیں بھی ہے ہلکی پھلکی ضرور ہے تو بائیکس کو بھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تھوڑی بہت ریشٹ کی ضرورت ہوتی ہے بائیکس گرم ہو جاتی ہیں تو جناب کانٹینیو ہم اپنا سفر دوبارہ شروع کر چکے ہیں ہمارا بہت ہی کم سفر رہ چکے ہیں ہم اپنی منزل کے قریب ترین ہیں تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں جناب یہ دیکھیں آپ کو خوبصورت علاقہ سٹارٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ آپ جتنا ہائٹ پہ آتے جا رہے ہیں اتنا درجہ حرارت بھی لوگ ہوتا جا رہے ہیں اور نظارہ بھی خوبصورت ہوتا جا رہے ہیں ہریالی گرینری بڑھ رہی ہے درخت خوبصورت خوبصورت یعنی کہ تھکاوٹ جو آپ کے سفر کی بند رہی ہے آہستہ آہستہ وہ یہ جو نظارے یا جو موسم آپ جو فیض کر رہے ہیں یہ آپ کو تھکاوٹ فیل کرنے نہیں دے رہا بلکہ یہ آپ کی حوپ مزید بڑھ رہی ہے کہ یار میں اور آگے جاؤں تو اور آگے اس سے بھی زیادہ بہترین نظارے دیکھنے کو ملیں گے اور ایسا ہی ہے جتنا 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 آپ جناب ہائٹ پر چڑھتے جاتے ہیں تو یقین کریں نظارے خوبصورت ترین اور سب سے بہترین جو بات مجھے اس جگہ کی لگی ہے کہ یہاں کی روڈ بہت بہترین ہے باقی کوئی بھی ہل سٹیشن ہے کسی بھی ہل سٹیشن پہ آپ چلے جائیں روڈز کا بڑا مسئلہ ہے کچھی روڈز ہیں بڑی مشکل سے ٹریول کرنا پڑتا ہے فور بائی فور گاڑی ہو یہاں پہ یقین کریں کہ آپ میران لے کے آجائیں کوئی گاڑی لے کے آجائیں آپ ہائی روف لے کے آجائیں کوئی گاڑی لے کے آجائیں کوئی ایشو نہیں ہے تو جناب فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں سدنگلی یہ مقام ہے جناب سدنگلی یہاں پہ بھی منڈی لگی ہوئی ہے کیونکہ کل عید ہے تو یہ سامنے یہ جو روڈ سیدھا ڈائریکٹ نکل رہی ہے یہ زلہ باگ کی طرف نکل رہی ہے یہ جہاں سے گاڑی اتر رہی ہے ہمارے لفٹ سائٹ پہ یہ روڈ ہے یہاں سے جناب گنگا چوٹی کی اور یہاں سے گنگا چوٹی کی مسافت ہے تقریباً آٹھ سے نو کلومیٹر یہاں پہ جناب یہ زبردست قسم کے ریسٹ آوس میں بنے ہوئے ہیں اگر آپ رات کو سٹے کرنا چاہیں فیملی کے ساتھ آپ آتے ہیں تو گنگا چوٹی سے واپس یہاں پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ کلومیٹر مسافت ہے اور ٹوٹل جو ٹائم لگتا ہے یہاں سے تقریباً بیس منٹ میں گنگا چوٹی بہ آسانی بندہ پہنچ جاتا ہے اور روڈ کی بات اگر کروں تو یہاں سے آگے بھی بلکل بہترین کارپٹڈ روڈ اور اس طرح سے بل کھاتی ہوئی موڑوں میں لہراتی ہوئی روڈ کے یقین کریں ڈرائیو کرنے کا ہی جو مزہ آتا ہے نا باقی تو انجوائیمنٹ الگ ہے باقی اس محول سے لطف اٹھانے کا مزہ الگ ہے اس موسم سے لطف اٹھانے کا مزہ الگ ہے اس گرین بلٹ کو دیکھنے کا مزہ الگ ہے لیکن یہاں پہ ان موڑوں کے اندر اس روڈ کے اوپر جو ڈرائیو کرنے کا مزہ ہے نا یقین کریں آئے ہائے بندہ یہ جو شہروں میں بار بار ٹریفک میں یہ بریک مارنا یہ چلنا بندہ جو یہاں پہ ڈرائیو کرنے کا بڑا مزہ آ جاتا ہے بھئی ایسا پر سکون پر لطف محول ہوتا ہے کہ بندے کو ایک دفعہ سکون آ جاتا ہے ڈرائیو کرنے کا اگر بندہ شوک رکھتا ہو جیسے بائیک کا شوک ہو کسی بھی گاڑی کا جو بھی تو یہاں پہ یقین کریں بڑا مزہ ڈرائیو کرنے کا ہم آہستہ آہستہ جناب حدود میں داخل ہو رہے ہیں یہ جتنا جتنا ہم ریم چڑھتے جڑ رہے ہیں یہ گنگا چوٹی کی حدود میں ہی داخل ہو رہے ہیں تو وہ آپ دیکھیں بھئی ٹریگ آپ دیکھیں بڑا بہترین بڑا زوردست اور موسم یقین کریں موسم ایسے بدل چکا ہے کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں صبح کوٹ پہن کے آ گیا تھا اگر وائز جنہوں نے نہیں پہنا تھا ساتھ والوں نے وہ اس ٹائم بڑا پچھتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بھئی آپ نے اچھا فیصلہ کیا جو آپ صبح کوٹ پہن گیا آگے ورنہ یہاں پہ بڑی جو ہے نا ابھی ٹھنڈ فیل ہونے لگی ہے تو باقی ابھی گنگا چوٹی پہ پہنچیں گے تو وہاں کا تو پھر ماحول یہ لگ ہوگا وہاں پہ تو ظاہر ہے سردی کی شدد تھوڑی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ پہاڑ کا ٹاپ ہے وہاں سے اوپر فردر اور یعنی کہ ٹاپ ہے وہ باٹم لائن ہے پہاڑ کی ٹاپ لائن ہے وہاں سے اوپر آگے پہاڑی سلسلہ اس سے انچی پہاڑی آگے نہیں ہے تو یہ جو گنگا پیک بھی اس کو کہتے ہیں گنگا چوٹی بھی کہتے ہیں یہ جناب ہم گنگا چوٹی میں یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ نے اپنا کام دکھانا شروع کر دی ہے جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے بینچ جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے خوبصورت ترین چبوت رہے اور بڑا بہترین اگر یقین مانے ٹورزم کے حساب سے اگر میں دیکھوں کہ جتنا کام اس جگہ پہ گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے اتنا کام کسی ہیل سٹیشن پہ نہیں کیا ہوا حالانکہ ایک چھوٹی سی خوبصورت چھوٹا سا گرین بیلٹ ہے یہ چھوٹی سی خوبصورت جگہ ہے اس کے حساب سے جو کٹلا ویلی سرڈانا میں نے آپ کو دو تین دن پہلے ویڈیو دکھائی وہ بہت بڑا گرین بیلٹ ہے لیکن کیونکہ وہاں پہ اچھی روڈ کی ایکسس نہیں ہے اس لیے وہاں پہ ٹورزم اتنی زیادہ نہیں ہے ٹورزم نہیں جا رہے ہیں ٹورزم سے ہیڈن ہے وہ جگہ اور گورنمنٹ نے بھی کام نہیں کیا ہوا ہے یہاں پہ روڈ بہترین آئی ہوئی ہے تو گورنمنٹ نے بیٹھنے کے لیے زبردست جگہیں بنائی ہوئی ہیں اور پکنک پوائنٹس بنائی ہوئے ہیں اور یہاں پہ یقین کریں کرایا مجھے قدرحال مہنگا لگا جو ٹینٹس وغیرہ یہاں پہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں تو رینٹ جب میں نے ان کا معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ فائیف تھاؤزنڈ پار نائٹ یعنی کہ ایک رات کا پانچ ہزار روپے کرایا ایک گرین ٹینٹ کا تو یہ مجھے تھوڑا مہنگا لگا اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جب میں نے اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا دوسرے ویسے میں نے سوچا کہ جب ظاہر ہے فائیف پیسنجر فائیف پرسن اس کے اندر سٹے کر سکتے ہیں تو ون تھاؤزنڈ پار ایٹ آر ہے تو آئی تھنک کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے جناب بالکل ہم پیک پر پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں اس پیک کے اوپر کیا آپ گیوز کر رہے تھے کہ اس طرح کے جھولے لگے ہوئے ہوں گے بہترین جھولے بہترین نظام اور یہاں پر جو ابھی حالانکہ کل عید ہے آج عید سے ایک دن پہلے ہے لوگوں کا رخ منڈیوں کی طرف ہے یہ ہم لوگ ہیں کہ جو بہاڑوں پہ چڑھ آئے ہیں وہ بات الگ ہے یقین کرے ادروائیز یہاں پہ جو کراؤڈ ہوتا ہے لیکن آج بھی اس کے باوجود آپ جب پارکنگ دیکھیں گے تو اچھے خاصے لوگ یہاں پہ کافی فیملیز بھی آئی گئے ہیں ہر طرح کی گاڑیاں یہ دیکھیں آئی روف کھڑی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی بھی قسم کی گاڑی آئی روف ہو میران ہو وہاں پہ بہ آسانی پہنچ جاتی ہیں ادروائیز یہ جو گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اس ٹائم کرکٹ چل رہا ہے یہ پارکنگ ہے ادروائیز عام دنوں میں یہ پارکنگ ہے تو آج اس میں جو ہے گاڑیاں وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہیں تو اس لیے ابھی یہاں پہ کرکٹ وغیرہ چل رہا ہے باقی گوڑے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گوڑوں کا گوڑے والے بہت سارے کافی لوگ ہیں اور وہ کراچی سیویو والا کوئی فیک سسٹم نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ کو سو روپے بتائیں اور آپ سے پانچ سو روپے وصول کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی کہانی نہیں ہے سب سے پہلے تو وہی بھوک نے ستایا ہوا تھا تو ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں کھانا کھانے سب سے پہلے کھانا کھایا جائے گا اس کے بعد تھوڑا بہت گونیں گے پھریں گے یہاں کے پہ حالات و واقعات دیکھیں گے موسم بڑا زبردست ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے ہم ٹائم کا حساب رکھ کے کوئی تقریباً چار سڑھے چار وزے ہم یہاں سے واپس نکلیں گے لیکن اس سے پہلے وہ ہماری زبان کی ایک کہاوت ہے کہ پہلے پیٹ پو جاتے پھر کام دو جا اس لیے سب سے پہلے کھانا کھایا جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو باقی ساری چوٹی کی سیر کرواتا ہوں بڑا انجوائی کی ہے اس ٹائم پہ ہم نے یہاں پہ کھانے کو یقین کریں اس تھنڈی چوٹیوں پہ تھنڈی جگہوں پہ کھانا کھانے کا مزہ ہی علاقہ ہے لیکن اگر کباب گرم ہوتا تو مزید اور بھی مزہ آنا تھا تو بھائی اس کے بعد تھوڑا بہت بائیک رائیڈنگ گرین بیلٹ کی اوپر علاقی مزہ دیتی ہے تو اس سے تھوڑا بہت لطف اٹھایا گیا اور اس کے بعد پیاس کی تھوڑی شدت ہو گئی تھی پیاس کافی فیل ہو رہی تھی تو یہاں پہ ایک بائی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی اس سائیڈ پہ پانی ہے یہ گراؤنڈ کے اوپر سے ایک چھوٹی سی سلائیڈنگ ہے یہاں سے گزرتے ہوئے سامنے کی طرف رستہ جا رہا ہے وہاں پہ پانی بھائی صاحب نے بتایا کہ ملے گا تو ہم چلے گئے پانی پینے اور پانی میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا تھنڈا پانی تھا کہ فریج کا جو اوپر فریزر والا خانہ ہے اس کے اندر بھی اتنا تھنڈا پانی برف والا پانی بھی اتنا تھنڈا نہیں ہوتا پیاس کی جتنی شدت تھی ہم نے تین چار گونٹ سے زیادہ پانی نہیں پائی پی پائے ہم لوگ یہ جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جناب مجھے رستے میں اچانک نظر آگئی میں نے کہا یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں اس کو جناب کہا جاتا ہے سب جڑی ہماری زبان میں اس کو سب جڑی کہا جاتا ہے مختلف کہوتیں مشہور ہیں لیکن میں کسی کہوت پر یقین نہیں رکھتا ہوں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے نیچے سامپ ہوتا ہے یہ بات تو فیک ہے ہم نے اس کو کئی دفعہ اکھاڑ کے دیکھا ہے اس کے نیچے کوئی سامپ ہوتا نہیں ہوتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر سامپ انڈے دیتا ہے اور وہاں پر یہ جڑی اگ جاتی ہے اور بعد میں انڈوں سے بچے وغیرہ نکل کے وہ اپنے اپنے رستے ہو جاتے ہیں یہ جڑی وہیں پہ رہتی ہے تو یہ بات میں بھی ہو سکتی ہے میں نہیں کہہ سکتا ہے سچ ہے یا غلط ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بھوٹی کو سامپ کھاتا ہے اس لئے اس کو سب جڑی کہتے ہیں لیکن اس کی جو شکل ہے بلکل یقین کریں سامپ کی طرح اور آگے سے دو زبانیں بھی بلکل بنی ہوئیں جس طرح سامپ کی وہ دو داری زبان ہوتی ہے فوق کا سلسلہ شروع جناب وہی سڈنا والا کام سٹارٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان پہاڑیوں کے اوپر کوئی پتہ نہیں چلتا کس ٹائم موسم اچھا ہے اور کس ٹائم موسم خراب ہو جائے یہ فوق آ چکی ہے موسم خراب ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی جو موڈ مجھے موسم کا لگ رہے موڈ اس طرح کا لگ رہے کہ بارش آنے والی ہے تو اس لئے ہم نے چار بجے کا انتظار کیے بغیر واپس جانے کا پلان ہم لوگ بنا چکے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ واپس نیچے اپنی بائکس کے پاس اتریں گے اور اس سے پہلے کہ بارش لگ جائے ہم لوگ رہا لیں گے کیونکہ میں نے آپ کو وہ مثال بتائی تھی نا بھاگ ارجن بھاگ والی آپ کو یاد ہو گئی ہے دیکھیں جناب الگی پھل کی بارش لگ چکی ہے روڈ کے اوپر آپ بارش کے کترے فیل کر پا رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں تو اس لئے جناب ابھی یہاں سے ہمارا ہوگا بھاگ ارجن بھاگ تو ہم چلے یہاں سے بھاگ کر واپس تو جناب آپ اتنی محنت کر کے لئے آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں تو جناب اپنا پیار دکھائیے محبت دکھائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کا ساتھ شیئر کیجئے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ